ہیلو ایفرئیون اسلام علیکم ویلکم بیکٹو ماری یوٹیوب منی ولوگ تو آج کا چیز سین تھا یہ تھا کہ ہمارا کوئی بھی سین نہیں تھا صبح اٹھ کے ہمارا کوئی سین نہیں تھا لیکن بھی اچانک سے ہمارا پرگرام بنا کے ہم آپی کے گھر جائیں گے تو اور یہاں حسین ننگے پنگے گھوم رہے تھے کیونکہ گرمی لگ رہی تھی حسین کو چڑھا ہوا تھا بخار بہت تیز تو حسین کو ہم نے شر اتار دیتی کہ بخار چڑھا ہوا تھا گرمی سے اور جب کل حسین امتیاز گئے تھے تو وہ تھک گئے تھے بہت زیادہ اچھا جی یہاں میرے کپڑے نکال رہی ہیں پہننے کے لیے اور جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا اور جب کہیں جانا ہونا تو میرے ساتھ تو لازمی یہ والا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار کیا کروانا ہے مطلب کیا پہننا ہے کیا پہننا ہے میرے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے میرے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں پھر میری اممہ بولتی ہے سب نکال کے پھیک دو سب نکال کے پھیک دو پھر یہاں جو ہے وہ سب تیاریاں ہو رہی تھیں اور حسین بھی تیار ہو چکے تھے حسین ہمارے ساتھ جا رہتے تو جو ہے وہ میں بھی مہا دھوکر آ گئی تھی اور میں نے بلا کہ بس آپ تیار ہو چاہو جلدی سے تو چینج میں نے کر لیا جلدی سے چینج ہو گئی تھا اب میں نے تیار ہونا تھا جو تھوڑا بہت تیار ہونا تھا وہ ہوں گی میں اور پھر اچانک سے یہ سین ہوا کہ امی جو ہے وہ دوسری بہنگیاں چلی گئی تھی اکیلے ان کو لینے کے لیے اور اب میں ان کے ساتھ چلی جائیں گی اور یہاں ایک بہنجر نے بلا کہ میں بھی چلوں گی مجھے لینے آؤ مجھے لینے آؤ تو فرس ٹائم ایسا ہوا کہ میں نے بلا ٹھیک ہے چلو میں تمہیں لینے آ جاؤں گی تو میں اور حسین جو ہے ان کو لینے جا رہے تھے یہاں پہ حسین نے شوز پہن لیے تھے اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں لینے آ جاؤں گی اب میں نے بول تو دیا لیکن مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا اکیلے جانے میں کیونکہ میں اکیلے گھر سے باہر نکلتی نہیں ہوں کیونکہ نہیں ہے عادت بالکل بھی لیکن جو ہے وہ اکیلے جانا پڑا اتنا ڈر لگ رہا تھا رکش میں بھی میں اکیلے بیٹھی ہوئی تھی اور حسین تھے بیرے ساتھ تو ایک ڈر سا لگتا ہے کیونکہ اکیلے کبھی جب گئے نہ ہو اور اکیلے ایک دم سے آپ نکل جاؤ باہر تو ایک خوف ہوتا ہے فائنلی ہم لوگ وہاں ماشاء اللہ سے پہنچ گئے تھے اور یہاں آیت نے جیسی مجھے دیکھا تو آیت نے کہا اساد 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 وہ بہت فوراں سے جو ہے نا پیارونا شروع ہو گیا اور یہ بھی جھانک رہتے چھوٹا چھوٹا سا اپنے گیٹ سے اور فورٹ فلور میں چھڑ کے اوپر چھڑی تو یار حالت بری ہو گئی تھی میری پھر جو ہے ہم نے ان کو لیا اور ان کو لینے کے بعد جو ہے پھر ہم ہم نے رکشے ڈھونڈے رکشے ڈھونڈنے کے بعد مطلب اتنی اتنے کام کہ بس اچھا یہاں ہم جو ہے پیٹرل بھروا رہتے پیٹرل ختم ہو گیا تھا تو رکشے والے انکل نے پیٹرل پام کی طرف مر لیا اور میں نے آپ لوگ کو جیسے بتایا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پیٹرل نہ جو ہے وہ دلوائیں انکل جو بھی ہم کہیں کاری ہو رکشہ ہو کچھ بھی ہو پیٹرل پام پر لازمی جانا ہے میری ایک چڑھو یہ بہت بڑی چڑھو گئی ہے میری یہ نا یہاں میں نے دیکھا گرین بس جو چل رہی ہے مطلب یار مجھے مجھے اتنا شوق ہے بیٹنے کا لیکن جب سے چلی اب تو بہت پرانی ہو گئی لیکن میں ابھی تک نہیں بیٹھی اور مجھے اتنا شوق ہے کہ میں اس میں بیٹھوں کہیں جاؤں اس میں بیٹھ کے مجھے بڑا بڑا شوق آتا ہے مجھے نا لیکن ایسا کوئی اتفاق ہو ہی نہیں کہ میں اس میں بیٹھ سکوں تو نہیں بیٹھ پا رہے پھر ہم جو ہے آپی کے گھر پر پہنچ ہی گئے الحمدلی اللہ ہم آپی کے گھر پہنچ گئے میں نے بند کر دیا تھا کیونکہ اچھا نہیں لگتا تو یہاں جو ہے سب آ رہے تھے ہاتھ ملا رہے تھے یہ لوگ پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے امی کے ساتھ تو یہ لوگ جو ہے پہلے ہی آ چکے تھے اب یہاں جو ہے بچے کھیلیں اور یہ جو ایک عدد ہے یہ کہیں بھی آئیں جائیں ان کے پاس موبائل ہوتا ہے لازمی موبائل ہوتا ہے یہ بس موبائلوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو دنیا کا کوئی خبر نہیں ہوتی ان کو دنیا کی کوئی ہوش نہیں ہوتا اور بس یہ موبائل ہوتا ہے اور یہ ہوتے ہیں بس تو بچے یہاں کھیل کھوڑ رہے تھے یہاں جو ہے پیاس کٹ رہی تھی اور آنسو بہ رہے تھے اور اتنی پیاس کی مرچیں اور یہاں پیاسیں کٹ رہی تھی کھانا بننے کی تیاری ہو رہی تھی تو آپ کی مدد کرنے کے لیے ریسیو والی بہن نے بھی بولا چلو میں کروا رہتی ہوں اب یہاں میرا جونا سب بچے بیٹھ کے میرا چینل کی ویڈیوز دیکھ رہے تھے اور میں نے بولا یہ کتنے مزے کیا تو جیسے ہی میری ویڈیوز چلنے لگ گئی اپنی ویڈیوز دیکھ کے مجھے نا تھوڑی سی عجیب سی شرم سی آری تھی پتہ نہیں کیوں پھر جیسے ویڈیوز چلنے تو سب جہاں دانس کرنا شروع ہو گئے میری ویڈیوز پر دانس کرنا سٹارٹ ہو گئے بچے میں نے کہا یہ کیا تھا یہ کیا تھا بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں بھائی تو خیر یہاں چلو دیکھیں بچے میں نے کہا چلو چلو دیکھو اچھی بات دیکھو 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 میرا فائدہ ہے دیکھو دیکھو پھر یہاں کھانا بن رہا تھا تو میں نے تھوڑی سی یہ بھی بنا لی ویڈیوز میں نے کہا چلو بھائی تم لوگ کھانے بنا رہا چلو ہم بھی تھوڑی سی ویڈیو بغیرہ بنا لیتے ہیں تو یہاں کھانا تیار ہو رہا تھا بہن نے ایک بہن جو ہے میری وڑی والی انہوں نے کہا چلو میں ہیلپ کرا رہا تھا تو انہوں نے تھوڑا بہت کھانا انہوں نے پکوایا آپی کے ساتھ تو کیا آپی کی تھوڑی تبیار کیک نہیں تھی اس کے بعد یہاں جو ہیں وہ فل مستیاں ہو رہی تھی بچے جو ہیں اتنے شرارتی اتنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لپاک نظر نہ لگے ان لوگوں کو اتنی بطمیزیاں اب کھانے کی باری آگئی تھی کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کے ٹائم پے جو ہے نا میں ویڈیو بنا رہے کے بلکل خلاف ہوں مطلب مجھے عجید سے لگتا ہے یار سب کھانا کھا رہے ہیں میں ویڈیو بناؤں لیکن میں نے کبھی رد دکھاؤں گی کیسے آپ لوگوں کو اس لئے میں نے کھانے کی بنالی کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کے بعد جو ہے وہ ہم پھر جو ہے میٹا میٹا دکھا مجھے میں نے کہا بس میں تھا کھانا ہے اب جہاں ہم نے کھانا کھا لیا تھا اور بھائی نہیں آئے تھے اس ٹیم تک بھائی نہیں آئے تھے اور یہ عیسیٰ جو ہے وہ کھانے کے ٹائم پر اتنا تنگ کر رہے تھے کہ پھر بھائی آگئے تھے تو وہ لوگ الگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کیونکہ تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے بھائی کو کہیں جانا تھا کام سے تو اس لیے وہ تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے امی یہاں ان کو سمال نہیں تھی پھر آخر میں ہم لوگ جا رہے تھے ہم لوگوں نے کہا اللہ حافظ تو امی یہاں بچیوں کو چیزیں بات رہی تھیں ہم یہاں جو ہے راستے میں تھے یار اتنا تھک گئی تھی میں بتا نہیں کیوں تھک گئی تھی لیکن بس تھک گئی تھی تو جو ہے حسین اور عبداللہ میری گود میں تھے حسین کو بخار اتنا تیز چڑھا ہوا تھا دونوں مجھ پہ ہی میری گود میں ہی تھے بس پورے راستے یہی اور مجھے اتنا ڈر لگا تھا رکشے والا ہمارا اتنے کوئی ایسا تھا کہ وہ مستقل کال پہ لگا ہوا تھا اور ہمارا ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہوتے بچائے مطلب ٹرک آ رہا تھا ایک سائٹ پہ اور ایک سائٹ پہ جہنا وہ نیو کر کے نکلا تو بس اللہ نے بچا لیا پھر ہم فائنلی گھر پہ آ گئے اور گھر پہ جب آ کر پتا چلا کہ امی کے پاس تو چابی نہیں ہے دروازہ کی مطلب تالے کی چابی نہیں ہے اور ہم یہاں ویٹ کر رہے تھے بھائی کا کہ بھائی آئیں اور پھر چابی ملے پھر بھائی آئے اور چابی ملی پھر ہم نے جہاں گیٹ کھولا اور اس کے بعد جہاں وہ مطلب کافی ٹائم بعد بھائی آئے تھے اور ہم تب تک ویٹ ہی کر رہے تھے حسین کو یہاں بہت تیز بخار ہو رہا تھا تو حسین آتے ہی لیٹ کرتے ہیں لیکن ماشاءاللہ یہ جو تھی نا ان کا کھیل ختم نہیں ہوتا ہے یہ اممہ بنی ہوئی تھی اور ان کے ان کا منا تھا اور یہ کھیل رہی تھی اپنے ملنے کے ساتھ اور یہ ہر وقت دوپٹے پہن کے جو ہے نا وہ بس بک کھیلتی رہتی ہیں یہاں انہوں نے ہجاب بھی لگا لیا تھا اور وہ بھی بپس ہے یہاں چیک کریں تو یہ چھوٹ موٹی سا ہمارا ولوگ تھا آتھ کی اپڈیٹ تھی اور اگر آپ لوگ کا اچھا لگاؤ نہیں بھی لگاؤ جب یہاں آئے گئے ویڈیو دیکھیں لئے تو لائک کر دیئے گا شیئر کر دیئے گا کمن کر دیئے گا اور سبسکرائب لازمی کر دیئے گا اللہ حافظ